اسلام آباد پر لشکر کشی کی سازش ناکام ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر ریلی اور جلسہ غیر قانونی ہوگا احتجاج ہوا تو سختی سے نمٹا جائے گا وزیر اطلاعات عطا تارر کی بارننگ واضح کر دیا کہ سرکاری افسران سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں نہ ہی احتجاج میں سرکاری وسائل کا اثمال کیا جا سکتا ہے ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سرکاری افسران سیاسی جلسوں میں حصہ لے اور سیاسی جلسوں میں سہولت کاری کریں اور سیاسی جلسوں کے حوالے سے سرکاری وسائل بروے کار لانے میں وہ مدد دیں تو میں بالکل واضح کر دوں کہ کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی جب بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشہ جو ٹیک آف کر رہی اس کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کی حرکی اجازت نہیں ہے کوٹ کا اوڈر آ چکا ہے اور قانون جو ہے وہ سختی سے انکسان نمٹے گا اسلام آباد پر لشکر کشی کی سازش ناکام ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہر ریلی اور جلسہ غیر قانونی ہوگا احتجاج ہوا تو سختی سے نمٹا جائے گا وزیر اطلاع اتا تارر کی وارننگ واضح کر دیا کہ سرکاری افسران سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں نہ ہی احتجاج میں سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سرکاری افسران سیاسی جلسوں میں حصہ لے اور سیاسی جلسوں میں سہولت کاری کرے اور سیاسی جلسوں کے حوالے سے سرکاری وسائل برigonکار لانے میں وہ مدد دیں تو میں بالکل واضح کر دوں کہ کسی قسم کی احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی جب بھی باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آئے گا پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کی معیشت جو ٹیک آف کر رہی اس کو روکنا چاہتے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس کی ہر اجازت نہیں ہے کوٹ کا اوڈر آ چکا ہے اور قانون جو ہے وہ سختی سے ان کے ساتھ نمٹے گا